محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآنِ مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآنِ مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نسیر فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم اب آپ آگے دیکھیں گے کہ ان سب لوگوں کا جو مزاج ہے اہل ایمان کا یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی ہیں ایک محسوسات کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے وہ ہر بات کا ثبوت مانگتا ہے اور ایک روحانیت کی دنیا میں محبت کی دنیا میں پیار اور اعتماد کی دنیا میں رہنے والا ہے کہ اچھا یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی رہا تو پھر کیسے غلط ہو سکتی ہے وہی بات ہے محراج کی حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے اور وہی بات ہے جبکہ فتح چلتا ہے کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے یہ پیار کی دنیا ہے اعتماد کی دنیا ہے ان اللہزین کفر ہو جن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا کفر کے معنی ہے چھپانے کے کفر کے معنی ہے ناشکری کے ایک بہت بڑا احسان کر دیا جائے اور اس احسان کو ظاہر کرنے کی بجائے اس ناشکری کی جائے اس کو چھپایا جائے عزیزان اگرامی ایمان تین چیزوں کا نام ہے ابھی ہم آگے چل کے ایک اقرار باللسان زبان سے اقرار کر دیا نمبر دو دل سے ماننا تصدیق بالقلب اور تیسری بات عمل بالجوارح عمل میں لگ جانا اقرار باللسان ہو تصدیق بالقلب نہ ہو منافقت تصدیق بالقلب ہو اقرار باللسان نہ ہو کفر دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے ماننے کو تیار نہیں ہے ابو جہل نے یہی تو کیا تھا ابو لہب نے یہی تو کیا تھا دل سے جانتے یہود نے یہی تو کیا تھا دل سے حضور کو جانتے یارفونہو کما یارفونہ ابنا ہم حضور کو یوں پہشانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہشانتے ہیں حضور کی نبوت اور رسالت سے نواقف نہیں تھے وہ دل سے جانتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے تصدیق بالقلب ہو اور زبان سے اقرار نہ کرے کفر اسی کو چھپا نہ کہتے ہیں اور ایمان اس وقت بھی نہیں ہوتا کہ آدمی اقرار باللسان بھی کر لے تصدیق بالقلب بھی کر لے اور عمل کے لیے تیار یہ بھی منافقت کا ایک دردہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تیہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے ان کی سیاسی معاشی سماجی مسلحتیں ان کے اونچ نیچ کا چکر ان کی زندگی کا ایک انداز ان کی محسوسات پرستی لذت پرستی کی دنیا وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازار میں جا کے دکے کھائیں اہد کے میدان میں آکے زخمی ہوں خندق غزبہ خندق میں آکے پیٹھ میں پتھر بانیں یہ انہیں اجازت نہیں دیتی اتنی مسئلہ دیا بڑا مشکل کام ہے جو ان کے فیصلہ ہے تیہ کر لیا کہ اسلام قبول نہیں کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کریں گے فرمایا ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں متنبہ کریں دلائل دیں یا نہ دیں ان کا فیصلہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے انہوں نے تیہ کر لیا اب جب انہوں نے خود تیہ کر لیا تو پھر اللہ کا فیصلہ سن لیں ختم اللہ اللہ نے مہر لگا لے اللہ کوئی مہر لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ایک ایک دل پر لگاتا جائے مہر لگانے کے شوق نہیں ہے اس کو لیکن جو شخص خود یہ تیہ کر لے کہ اسلام قبول نہیں کرنا ہے کفر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ واپسی کا راستہ بھی نہ چھوڑے اس کے دلوں پر اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں بہت غیرت مند ہیں فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبے کہو یا اللہ تو میں دس مرتبے کہوں گا لبے کیا عبدی جی میرے بندے جی میرے بندے بالشت بھر چل کے آوگے میں تمہاری طرف گز بھر چل کے آوں گا قدم بھر چل کے آوں گا قدم بھر چل کے آوگے تو گز بھر تمہاری طرف چل کے آوں گا پیدل چل کے آوگے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آوں گا ایک مرتبے یا اللہ کہو گے تو لب دس مرتبہ لبے کی عابدی کہوں گا اور مجھ سے اگر کفر اختیار کرو گے تو کفر کی بھی انتہائی دون دراز تاریکی میں پینک دوں گا تو میں انلزم کمو ہا کاری ہوں تم چاہو نہ چاہو کیا ہم ایمان زبردستی پر مسلط کر دیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہم دنیا تمہیں بغیر مانگے دے دیں گے کارخانے زمینے جائدادیں سونا چاندی بغیر مانگے دے دیں گے اپنا ایمان اپنی محبت بغیر مانگے نہیں وہ مانگے سے ملے گی وہ طلب سے ملے گی تو فرمایا کفر کا فرم یا پھر باقی کا کام ہم نے کر دیا ختم ہم ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہم ان کے کانوں پہ وعلیٰ امسارہم غشا وردے ڈال دی و لہم عذاب العظیم بہت بڑا عذاب ہے اس کی وجہ آگے چل کے بتا رہے ہیں کہ فی قلوبہ مرا ان کے دلوں میں بیماری تھی فزادہم اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا فرمایا وَلِّهِ مَا تَوَلَّا انسان جس طرف پھرتا پھر دیتے جو ادھر جانا چاہتا ہے ایمان کے راستے پہ اس کو کھول کے اور آگے بڑھاتے توفیق دیتے ہیں جو کفر کے راستے ہیں ہم کفر کا راستہ اور کفر کے راستے ہیں فرما فلم مازاہو جب وہ اللہ قلوبہم دنوں کو اور تیرے اس کو توفیق کہتے ہیں تو یہ جو مہر ایسا نہیں ہے کہ اس مہر کی وجہ سے وہ ایمان بلکہ نہیں مہر اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے ایمان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ دوسری قسم تیسری قسم شروع ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا جَوْا آمَنَّا بِاللَّهِ اللَّهِ فِي ایمان لَائِهِ وَبَا آخِرْ آخِرْ وَمَا یہ ایمان لَائِهِ ایمان لَائِهِ ہوتے ہیں مَنَ اللَّهِ وَبَا آخِرْ وَاللَّذِينَ اور اہلِ ایمان لَائِهِ یہاں مفسری کہ اہلِ ایمان لَائِهِ اہلِ ایمان لَائِهِ مَنَا عطف ہے چال بازی چال بازی کرنا چال بازی کرنا اور عدیس بھی ہے فرما جو میرے بندے کو ستا میں بپر اٹھتا ہوں بچے کو اس کے ساتھ ہوں 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 ایمان والوں کو دھوتا کرتے ہیں ستا ہوں دھوکہ رہے ہیں وہ مَا بے وپوف لوگ ہیں اور نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں عزیز انسان جس قدر دھوکہ دے جس قدر اپنے جس قدر لاتا ہے کسی اور سنوک سے اپنے ساتھ جھوٹ بولی ساتھ نہیں بولی اور پھر اس جھوٹ کو ایمان بھی لاتا ہے طابق طریقہ اس کی میں بھی لاتا ہے ڈایس انسان جس انسان جس انسان جس موسیقی